علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج اچھے ہیں حضرت خیریت سے جی الحمدللہ خیریت سے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے خبر میں پڑھا ہے کہ آپ کے یہاں ٹیم آئی تھی سروے کی جی جی آئی تھی حضرت یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ ساڑھے بارہ بجے آئے تھے سروے والے آئے تھے اس میں یہاں کے جو اس ڈی ایم ہیں وہ بھی آئے تھے یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ہم سے معلومات کی تو اس میں جو ہے وہ جو بارہ جو ان کے پاس سوالات ہوتے ہیں ایک پرچہ ہے تو اس میں گیارہ ہیں باقی ایک تو ریمارک سے یعنی ان کو لکھنا پڑتا ہے تو اس میں انہوں نے سوال کیا کہ وہی مدرسے کا نام وہ تو ظاہر ہے پھر کم شروع ہوا یہ مدرسہ تو ہم نے کہا کہ ہمارا شروع تو ایسے دو ہزار چھے میں ہوا لیکن جو ہے دو ہزار چودہ میں اس کا ٹرسٹ کا ریجسٹر ہوا ہے تو میں نے کہا کہ دو ہزار چودہ میں شروع ہوا تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا تھا وہ کہہ تعلیم حساب سے نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں اس کی آمدنی کیا ہے انہوں نے کہا آمدنی اس کی جو ہے جو ہمارے پبلک ہے پبلک اس میں جو ہے پیسہ کوئی دس روپے کوئی سو روپے کوئی دو سو کوئی پانچ سو ایسا دیتا ہے ہم نے کہا کہ فیس بلکل نہیں ہے اس میں تو تیتنا پڑھاتے ہیں فیس پہ انہیں لیتے ہیں اس پہ میں نے کہا کہ ہمارے جو مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں تو اکثر جو ہے وہ غریب طلبہ ہیں یعنی نائنٹی پرسنٹ ہمارے طلبہ جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں اور جو غریب ہی اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھواتے ہیں تو اس لیے ہم نے ان سے جو ہے وہ پیسہ فیس نہیں لیتے ان کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہم کہاں سے فیس لیں گے انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے آپ کے بات پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے آمدنی پوچھا کہ ہندوستان میں ہم نے کہا ہندوستان میں یہ باہر سے ہمارے مدرسے کا باہر سے ہی نہیں ہم نے کہا کہ ہمارے ہندوستان ہی سے ہم وصول کرتے ہیں ہندوستان سے ہی وصول کر کے ہم سے لائکے پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہے آپ کے یہاں پانی کا پھر بجلی کا پھر اسی طرح فرنیچر کا پانی کا بجلی کا سب انتظام ہے ہم نے کہا فرنیچر کا جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں طریقہ جو ہے نیچے بیٹھ کے پڑھانے کا ہے یہ ہمیشہ پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے تو اس وجہ سے ہم طلبہ کو نیچے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ کپائی سامنے رہتے ہیں اس میں اپنی کتابیں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے زمین کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کے زمین کی رائے پر ہے یا جو ہے نیچی ہے ہم نے کہا نیچی کا کیا مطلب ہے نیچی کا یعنی کسی آدمی کا کہ نہیں نہیں جو ہے وہ کس پر ہے ہم نے کہا ٹرسٹ کے نام ہے یہ اور یہ ٹرسٹ کے نام یہ جو ہے زمین ہے اسی پر چلتا ہے ہم نے بینامے کاغذات وغیرہ دیکھے ہیں ہاں انہوں نے بینامے کاغذات لے کے گئے ہم نے تھوڑے سے دیئے پورے نہیں تھوڑے سے ان کو دے دیئے کہ یہ ہے اور ٹرسٹ کا جو ریجسٹر کا وہ بھی پوچھا ہم نے وہ بھی دے دیا ہم نے کہا لو دس سکت اس پر سیل رکھے دس سکت کر کے دے دیا تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے پوچھا اور پھر یوں کہا کہ جو ہے بعض مدرسوں میں دہشتگردی کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں میں نے کہا بلکل نہیں ہوتے میں نے کہا بلکل نہیں ہوتے کسی مدرسے میں نہیں ہوتے میں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں میں بھی یہی بیٹھا ہوں آپ جو ہے بلالی جیے ٹیم کو ہمارے پورے مدرسے میں آپ جو ہے تلاش کر لو میں نے کہا ہتھیار تو ہتھیار ایک موٹا ڈنڈا بھی ہمارے مدرسے میں تو اس وجہ سے جو ہے دہشتگرد کا بولنا وہ کوئی اتنا صحیح نہیں ہے میں نے کہا کہ ہمارے پاس یعنی ایک ہی ٹیم آئی تھی ابھی آ کے جو ہے اس نے جو ہے تفصیلت ہمارے سے پاس پوچھے اس نے بھی کہا کہ جو ہے وہ بعض مدرسوں میں دہشتگرد ہتھیار ہوتے ہیں میں نے ان سے بھی کہا کہ مدرسوں میں ہتھیار نہیں ہوتے آپ تلاش کر لیجئے پورا میں ان سے کہا جو انسپیکٹر آیا تھا یہ نہیں یہ کہا اس سے کہا کہ تلاش کر لیجئے ہاں یہاں ہتھیار مل تو سکتا ہے ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ رکھ دے ہتھیار اور آپ اٹھا لیں ایسا تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں سے نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے کچھ جگہ ایسے کیا ہے تو اس پہ میں بتا رہا تھا ان کو کہ آپ رکھ کر اٹھا لیں تو مل سکتا ہے لیکن ہماری طرف سے نہیں ہے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ بھی بات صحیح ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے کتنے پڑھانے والے ہیں ہم نے کہا کہ ٹیچر کتنے ہیں ہم نے کہا ٹیچر ہمارے یہاں نہیں ہے پھر کون ہیں یہ میں نے کہا ہمارے یہاں جو ہے لیکچرار ہوتے ہیں پروفیسر ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں پھر لکھنے لگے کہ ٹیچر میں نے کہا ٹیچر مت لکھو اس میں اس میں لکھو کہ لیکچرار کتنے ہیں ہم نے کہا اٹھارہ میں نے کہا لیکچرہ روسی کو کہتے ہیں کہ کتنے بھی طلبہ کو پڑھا سکتا ہے ٹیچر جو ہے صرف تیس طلبہ کو ہی پڑھا سکتا ہے اس سے زیادہ کہ گورنمنٹ کے جو حساب ہے اس میں تیس سے زیادہ کا حساب نہیں ہے ہاں بلکل لیکچر میں نے کہا لیکچر میں تو کتنے بھی ہو جائیں ہاں سیکھڑ ہو جائیں میں نے کہا آپ لیکچر لکھئے تو اس طرح جو ہے وہ ان کو لکھوایا گیا پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جا کر مدرسہ دیکھتے ہیں ہوسٹل ہم دیکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا چلیئے پھر گئے صفائی اچھی زیادہ رہتی ہے ہمارے یہاں اور انہوں نے صفائی دیکھے انہوں نے کہا صاف تو بہت اچھا صفائی ہے تمہارے میں نے کہا ہاں ہے تو ٹھیک ہے ہوسٹل دکھائی ہے تو سیدھا پہلے ہمارے یہاں دار الحدیث ہی پڑھتا ہے تو وہ سیدھا جاتے ہی دار الحدیث میں اندر چلے گئے تو ویسے تو چھٹی کا وقت تھا دو پر میں ساڑھے بارہ وقت چھٹی ہو جاتی ہے انہوں نے خود کہا کہ یہ سٹوٹنٹس کا آواز وغیرہ کچھ نہیں آ رہی ہے ہم نے کہا کہ یہ چھٹی ہو گئی ہے اب آرام کا وقت ہے کھانا کھا چکے ہیں اب آرام کر رہے ہیں اس وقت جیسے آپ کو آواز نہیں آئی ہے ٹھیک ہے وہ اندر چلے گئے دار الحدیث میں وہ پوری تپائیاں کتابوں سے ہی بھری ہوئی تھے انہوں نے دیکھا کہ اتنی کتابیں ہیں اور بیچ میں جگہ ہوتی ہے تپائیوں کے اس میں تلبہ سو رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو یہاں پہ سو رہے ہیں ہم نے کہا یہ تلبہ پڑھنے والے ہیں یہ پڑھتے رہتے ہیں تھکان ہو جاتے تو سو جاتے ہیں تھکا اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر بولے یہ بہت اچھا ہے آپ کے یہاں انتظام بہت اچھا ہے اور یہ ہے پوچھا کہ آپ کے یہاں لیٹن باتروم کتنے ہیں تو ہمارے پاس تعداد نو سو اٹھالیس کی ہے تو ہم نے کہا کہ پچھتر جو ہے ہمارے یہاں یہ لیٹن باتروم پچھتر ہیں بھی ہمارے یہاں پچھتر ہیں ہم نے کہا کہ پچھتر ہیں انہوں نے کہا یہ بھی صحیح ہے آپ کے یہاں پچھتر ہیں یہ بھی صحیح ہے طلبہ کے حساب سے اس کم نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہے آپ کے یہاں انتظام یہ کہہ کر کمرے پہ آئے کمرے پہ آگے چاہے بھائی پی کر پھر اس کے بعد میں اس ڈیم جو ہے وہ جو آدمی تھے پولیس والے وغیرہ سر چلے گئے تو اس طریقے پیسے جو ہے یہ ان کو جواب دیئے ہیں یہ بہت اچھے حوصلے سے آپ نے بڑا اچھے سلیتے سے جواب دیئے مناسب ہیں اچھا یہی غلط فہمیاں پیدا کی جاری حالکہ مدد سوالوں کے پاس تو علاوہ اس کے کتابیں ہیں ہم نے پڑھانا اور تو کچھ ہی نہیں کیا ہے ہم نے تہذی پیدا کرتے ہیں سلیتے شور پیدا کرتے ہیں ہم نے صحیح کے ذمہ دار شہری بناتے ہیں ہم نے وطن سے بھی محبت کرے اپنی مٹی سے اپنے شہر سے محبت کرے یہ بنایا جاتا ہے مدد سمیں ہم نے سب سے بڑی بات یہ ہے جو سوال کیا جائے اس کا جواب دے بلکل صحیح ہم اپنی طرف سے کچھ اس میں بڑھانے کے یہ کبھی صاحب وہ ریڈی تاج پورا سے فون کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کس سے کون سے سنسا سے مربوط ہے ہمارے صحیح پوچھا مینا کہ کسی سے مربوط نہیں ہے ہم جو ہے اپنی جو کتابیں ہیں وہ پڑھاتے ہیں نظام ہیں وہ درس نظام ہیں وہ پڑھاتے ہیں ہم قاری حافظ عالم فاظل یہ بناتے ہیں کہ حافظ کیا ہے قاری کیا ہے پھر عالم کیا ہے فاظل کیا ہے وہ سب ہم نے بتایا کہ حافظ وہ ہے جو قرآن کو جو ہے وہ پورا یاد کر لے قاری وہ ہے جو اس کو اچھا پڑھے اس کو سکھاتے ہیں عالم جو ہے وہ تقریبا سات سال کا ہوتا ہے فاظل اس کے بعد میں ایک سال کا ہوتا ہے اس میں قرآن اور حدیث کے معنی ترجمے یہ وہ پڑھاتے ہیں کتنے سال کی آپ کی پڑھائی ہوتی ہیں شروع سے آخر تک میں نے کہا کہ نو سال کی ہوتی ہے نو سال میں جو ہے اول سے لے کر ہم جو ہے وہ ان کو دور حدیث تک پڑھاتے ہیں پھر آپ کے یہاں نو سال کا میں نے کہا کہ یہاں پہ اصل ہمارے یہاں طلبہ سب بڑے طلبہ ہیں اٹھارہ سال کے اوپر کے ہیں جب بیس بائیس سال منیس سال ایسے ہیں تو اس ویسے آپ کو سب بڑے طلبہ بلیں گے یہاں پہ لیکن جو چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں وہاں پہ طلبہ چھوٹے طلبہ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں جو ابتدائی پڑھتے ہیں تو ان کو بہرحال اتمنان ہو گیا جو کچھ نے سوال کیا تھا ہم نے جواب دیا اتمنان ہو گیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو لے جاتے ہیں وہ ہم نے پروف وغیرہ ٹرست کا زمین کا ہم نے کہا اور بھی ہم نے کہا اور بھی جو کچھ تم کو پوچھنا چاہے کبھی بھی آپ آ سکتے ہو آ کے ہم سے پوچھو اس میں جو ایک سوال ہے کہ آپ حضرت سے کا علاوہ کیا کسی اور اسکول پر داخل ہے یا نہیں نہیں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے نہیں ہے ہم نے یوں کہا کہ ہمارے یہاں ہماری طرف سے نہیں ہے اگر طلبہ خود اپنے کسی ہمارے طرف سے کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے کہا لیکن اس سال کیا حضرت ہمارے یہاں جو ہے وہ جمعیت اپن اسکول ہے نا اس میں ہم نے پچاس طلبہ کو ہم نے اس میں داخل کر دیا ہے وہ لوگ جو ہے وہ روزانہ ایک گھنٹہ پڑھائی کریں گے سال کے آخر میں رمضان میں ان کا انتہان ہوگا دسویں کا انتہان ہو دیں گے اور آئندہ سال سے آنے والے سال سے ہمارے یہاں جتنے طلبہ پڑھیں گے سب کو جو ہے دسویں کا انتہان دینا ہے میں یہ لازم کر دیا اس میں کم سے کم ایک کرور روپے ہمارا خرچ ہوگا دس ہزار روپے ایک آدمی کے لگتے ہیں لیکن ہم کریں گے اس کو آئندہ سال کے لئے میں نے جو ہے تیہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ اسٹی ایم بھی سنے تو وہ بہت خوبصوروں نے کہا کہ بہت اچھا کہ آپ نے ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ اب جو دنیا کی تعلیمیں اس سے لے کے کچھ آپ کے بچے بھی کچھ کام کرنے والے بن جائیں کچھ اچھے ہو جائیں وہ اچھا ہے میں نے کہا ٹھیک کیا کریں گے تو یہ حضرت فیرست یہ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ ہے جزاکم اللہ بہت اچھا ماشاءاللہ جزاکم اللہ اس سے ذرا دوسرے مدرسوالوں کے رہنوں میں مل جائے گی ہاں بلکل بلکل بتا دینا چاہیے کیونکہ بخصانوں کو ڈرتے ہیں یہ میں نے آپ کی باتیں ریکورڈ کی محفوظ کی اگر آپ کی اجازت ہو تو تم اس کو بھیج دوں بلکل سب جگہ بھیج دیجئے اس میں کیا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سلام علیکم